کہتے ہیں جی کلاش کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں انہوں نے لڑکیاں نہیں دیکھے ہوتے وہ بھاگ جاتی ہیں پنجاب سے جائیں سن سے جائیں کہیں بھی جائیں وہ جب وزیٹر جاتے ہیں خوبصورتی دیکھ کر انہوں کو کہتے ہیں جی پیسے لے لیں ہماری شادی کروا دیں یہ کیا سین ہے کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی تو نہیں کر سکتے لیکن ہمارے وہاں پہ یہ کونسپ ہے کہ ہم لاو میریج کرتے ہیں جن کے جو ایفیرس ہوتے پہلے سے وہ تو اوہرال پورے دنیا میں ہیں اگر یہاں اسلامباد میں بھی دیکھا جائے لاہور میں بھی دیکھا جائے پنجاب میں بھی دیکھا جائے تو بہت سارے کیز سے ہم خود بھی سوشل میڈیا دیکھتے ریکھتے ہیں کسی بھی کلچر کو کسی بھی مذہب کے اوپر اس طرح کے بکواس نہیں کرنا چاہیے دیکھو یہ تو ضمیر ہی نہیں مانتا کہ میں کسی کے ذات کے خلاب اگر میں کسی کے ذات پر بات کرو اس طرح کے یہ جو کلاش کی خواتین ہوتی ہیں یہ ما شاء اللہ بہت پیاری ہوتی ہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ کی خاص ذین ہوتی ہے دیکھو ہر انسان خوبصورت ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب خوبصورت ہے یہ جو اپنے اوپر پہنا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے اپنے زبان میں اور اس کو سمجھنے کے لئے ہمارے زبان میں اس کو شوشت کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم میں ہوں اسیم آشمی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الیٹ اور اس وقت میں موجود ہوں لوک ورسہ میں دس سالہ یہ فیسٹیویل آج اس کا آخری دن ہے میں یہاں پہ تقریباً ہارپیویلین میں گیا ہوں پنجاب خیبر پاکتونخواہ سندھ بلوچستان گلگت بلتستان اور کشمیر لیکن اس وقت میں موجود ہوں کیلاش بہت خوبصورت علاقہ دیدہ زیب وادیاں اور دنیا وہاں پہ جانے کی ایک تمنہ رکھتی ہے میرے ساتھ موجود ہے خاتون شاکرہ ان کا بھی تعلق کیلاش سے ہے اور کیلاش کے بارے میں ایک بہت یہاں پہ منفی خبریں بھی ہوتی ہیں میں اس پہ سب بھی پرچار کروں گا یہ پہلے ملاقات کرتے ہیں شاکرہ سے اسلام علیکم وعلیکم سلام کیسے کیسے ہی آپ ٹھیک ہے شکریہ لگا ما شاء اللہ وہ تو آپ کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے بہت پیاری بھی ہیں یہ جو کیلاش کی خواتین ہوتی ہیں یہ ما شاء اللہ بہت پیاری ہوتی ہیں یہ کیا اللہ تعالی کی خاص ذین ہوتی ہے دیکھو ہر انسان خوبصورت ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہے سب خوبصورت ہے اس طرح تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خوبصورت نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے آپ کو جس طرح پیدا کیا ہے شاکرہ یہ جو آپ نے اوپر پہنا ہوا ہے اس کو کیا کہتے آپ کے اپنے زبان میں اور اس کو سمجھنے کے لئے اس کو ویسے تو کیلاشی کیپ کہا جاتا ہے اس کو ہمارے زبان میں اس کو شرشت کہتے ہیں وہاں پہ ہمارے جو علاقہ ہے کیلاش ویلی وہاں پہ آپ کو خواتین جتنے بھی ہیں ہمارے بین بائی جو چھوٹے بچے بھی ہیں تقریباً تین سال سے لے کر جو بزرگ بھی ہیں وہ سب یہی پہنتے ہیں وہاں پہ اسی طرح کی کیپ شاکرہ ابھی چند سوالات پوچھوں گا سخت ہو سکتے ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے مدلل جواب دینے تاکہ ایک جو ذہن میں بیٹھا ہوئے پاکستان کی عوام میں سوشل میڈیا پہ ہم چند لوگ ایسے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ ویوز کی خاطر بہت نیگٹیف خبریں پھیلاتے ہیں کہتے ہیں جی کلاش کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں انہوں نے لڑکے نہیں دیکھ کے ہوتے وہ بھاگ جاتی ہیں پنجاب سے جائیں سندھ سے جائیں کہیں بھی جائیں وہ جب وزیٹر جاتے ہیں خوبصورتی دیکھ کر انہوں کو کہتے ہیں یعنی پیسے لے لیں ہماری شادی کروا دیں یہ کیا سین ہے دیکھو ایسے بالکل بھی نہیں ہے آپ نے پوری دنیا میں آپ دیکھا ہے کوئی بھی عورت جو ہے کوئی بھی بیٹی جو ہے وہ بغیر اسی طرح کسی کے ساتھ باگ کر شادی تو نہیں کر سکتے لیکن ہمارے وہاں پہ یہ کونسپ ہے کہ ہم لوگ میرچ کرتے ہیں تو ہمارے جو مین فیسٹیویل ہوتے اس ٹائم نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہم کرتے ہیں جب دونوں فیملی اپس میں بچیت ہوتی ہے اس کے بعد ہم شادی کرتے ہیں دیکھو کوئی بھی لڑکی وہاں سے باگ کر یہاں پہ اس طرح کوئی سین نہیں ہے جن کے جو ایفیرس ہوتے ہیں پہلے سے وہ تو اوورال پورے دنیا میں ہیں اگر یہاں اسلامباد میں بھی دیکھا جائے لاہور میں بھی دیکھا جائے پنجاب میں بھی دیکھا جائے تو بہت سارے کیزس ایسے ہم خود بھی سوشل میڈیا دیکھتے ریکھتے ہیں تو اس میں بھی ایسے ہوتے ہیں پنجاب سے لڑکی باگ کے ادھر گئی یا ہماری پشاور سے ہاں شکرہ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا فیس بک پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا کہ چند یوٹیوبرز جاتے ہیں ہمارے اپنے ساتھی ہوتے ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں پیٹی بھائی ہوتے ہیں وہ جو خبریں پھلاتے ہیں اس پر ہمارے بھی دیکھو وہ جو لوگ یہ خبریں پھلاتے ہیں وہ کہ دور سے نہیں آکے پھلارے کسی اور دنیا سے نہیں آکے پھلارے بلکہ ہمارے اپنے پاکستانی ہمارے اپنے بین بائی جو ہے اپنے ویورس کے لیے اس طرح کام کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہئے کسی بھی کلچر کو کسی بھی مذہب کے اوپر اس طرح کے بکواس نہیں کرنا چاہئے دیکھو یہ تو ضمیر ہی نہیں مانتا کہ میں کسی کے ذات کے خلاب اگر میں کسی کے ذات پہ بات کرو اس طرح کے وہ بہت غلط ہے اس طرح کے بہت سارے ویڈیوز آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ وہاں پہ اس طرح اوپن لیے کرتے وہ کرتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے وہاں پہ وہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے اس طرح کیونکہ وہاں پہ بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بیٹیوں کی عزت دیکھو میں اگر بیٹی ہوں تو میں اپنی ماں باپ کی عزت ہوں تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی جتنے لوگ آتے ہمیں رسپیکٹ دے دیتے اس طرح بلکل نہیں کرنا چاہیے ان کو یہ فرس ٹائم نیوز الٹ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو حقیقت میں جو کیلاشی لڑکی میرے پاس بیٹھی ہے شاکرہ انہوں نے بتا دیا ہے آپ کو کیا آپ ان کے جو فیسٹیول ہوتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں وزیٹر بہت سی دنیا جاتی ہے وہاں پہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں کلچر کو دیکھتے ہیں کلچر کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ آکے کچھ جو لوگ ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں دیکھو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی بہت ایسے لوگ بھی ہیں ان کے پاس کوئی سنس نہیں ہے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے بتمیزی کرتے ہیں وہ تو پوری دنیا میں ہر جگہ پہ اچھے بورے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو آتے ہیں تو ایک تو ہماری کمینٹی بہت کم ہے چار ہزار سے بھی بہت کم لوگ رہے چکے تو اسی وجہ سے شاید وہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ایسے کرے تو ہمارے ویورس بر جائے لیکن کسی کے ذات کے اوپر بات کر کے پیسے کمانا غلط بات ہے دیکھو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے شکر ادا کرو اس پر لیکن خدا کے لیے کسی کے کلچر کسی کے بین کسی کے بیٹی کے اوپر اس طرح کے بات نہ کرے کل ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں بھی آپ کے بھی بین ہے ماں ہے کل ان کے ساتھ اگر ایسا ہو تو پھر ناظرین اکرام نیوزلٹ کے پلیٹ فارم سے یہ پہلی بار کا ایسا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جس میں کلاش خواتین کے بارے میں ایک بڑے مصبت انداز کے ساتھ ہم نے بات کی شاکرہ میرے ساتھ موجود ہیں پڑی لکھی ہے ماشاءاللہ کیا آپ نے کیا ہے بیج میں میں نے چور دیا اس کے بعد میں نے کام کرنا شروع کیا ماشاءاللہ یہ آپ کا اپنا کام ہے یہ کلاشہ ہنڈی کراف کے اوپر اور ساتھ ہم نے کلاشہ پرفارمس گروپ جے اسی کو میں چلاتی ہوں ادھر اسلامباد میں ہی میں رہتی ہوں شاکرہ تھی ہمارے ساتھ اور بڑے مدلل انداز کے ساتھ انہوں نے خواتین کو چترال کی وہ گلگت ہوں کی ہے بلتستان کے سب ہی کے لیے بڑے مصبت انداز کے ساتھ بات کی ہے ہمیں بھی چاہیے چند ویوز کی خاطر ایسی من گھڑت خبروں سے پھیلانے سے پریز کیا کریں کیمرہ مین اسمان کھرل کے ساتھ وسیم حاشمی لوک ورسہ استانباز